جی ہاں ہم لوگ بات کریں گے پچھلی جو دو ویڈیوز میں نے کی جس میں پہلی ویڈیو میں میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی جہاز میں ملے وہاں پر ان کے بیچ میں کیا ورطلاب ہوا کیا باتیں ہوئیں کس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کو ایڈنٹیفائی کیا بلا 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 دوسری ویڈیو میں میں نے بہت ہی مختصر کر کر صرف یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ یورپ میں ملے ان کے بیچ میں کیا بات بھی نہیں میں نے بتایا ہے صرف انہوں نے کیا کھایا وہ میں نے بتایا ہے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں جس طریقے سے آپ کو بتانے والی ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے بتائیں اب یہ تیسری ویڈیو یہ لڑکا کس طریقے سے ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ اس چیز کو جوڑتا ہے اب ان کے بیچ میں کیا رابطہ ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلی بات ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا ایم ایس دھونی جو ہے وہ میرا خال سے دو ہزار پندرہ اپریل میں ریلیز ہوئی ہے اور لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ دو ہزار تیرہ چودہ کے بیچ میں ملے ہیں میں ایگزیکٹ سال نہیں بتاؤں گی تو اس کا یہ مطلب ہے وہ بہت کلیر سا مطلب ہے کہ دو ہزار جو پندرہ میں دھونی ریلیز ہوتی ہے اپریل میں تو اس کی جو شوٹنگ ہے وہ پہلے ہوئی ہوگی ایک سال پہلے تو تقریبا ہوتی کچھ مہینوں پہلے ہوتی ہے اب جو ان کی سب سے پہلی ملاقات تھی سب سے پہلی ملاقات جو تھی وہ جہاز میں تھی یہ لوگ جہاز میں ملتے ہیں دونوں اجنبی ہوتے ہیں دونوں کی بقاعدہ طور پر ان کا کافی دیر مہا پر وہ بات کرتے ہیں ان کا ایک ریپ و بلڈ ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں وہ لڑکا جو ہے ایم ایس دھونی جو اصل میں دھونی ہوتا ہے جو اپنے کریئر کے سٹارٹ پر ہوتا ہے لیکن یہاں پر نا ایک بہت بڑا ایرر ہے اور بہت بڑی کور کرنے کے لیے اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اصلی جو دھونی تھا اور پریانکا جو تھی ان کا اصل نام پریانکا نہیں ہے یہ بات یہاں پر بار بار کہی جاتی ہے اور نیوز میں بھی آپ دیکھ لی جی کہا جاتے کہ دھونی کی جو ایکس گرل فرن تھی جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا نام پریانکا تھا ان کا اصل نام پریانکا نہیں تھا اور نہ ہی دھونی اور پریانکا اس طریقے سے اتنی بڑی عمر میں ملے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کو سکول دیس سے جانتے تھے یعنی وہ کافی بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے تو یہاں پر یہ ٹائم لائن کیوں چینج کی گئی تھی اصل میں بھی دھونی اور پریانکا کی تاکہ جو وہ اصلی لڑکی تھی جو پریانکا جس کا نام پریانکا رکھ کر میڈیا میں بتایا ہے کہ اس کے ماتا پتا کو نہ بتا چلے کیونکہ ان کے بیچ کا جو ریلیشنشپ تھا وہ چھپا ہوا تھا پوری دنیا سے ان کے جو بیچ کا ریلیشنشپ تھا وہ چھپا ہوا تھا تو اس لڑکی کے ماتا پتا کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی دھونی کو ڈیٹ کر رہی ہے اس ٹائم کی بات میں بتا رہی ہوں تو یہاں پر یہ سٹوری میں ایٹ کی گئی ہے چیز یعنی یہ سٹوری میں چینج کی گئی ہے چیز جو اگزیکلی پوری کہانی کو چینج کیا گیا ہے کور کرنے کے لیے اس لڑکی کی آئیڈنٹیٹی وہ جو بھی تھا کہ اس کے ماتا پتا کو کبھی نہ پتا چل سکے اچھا ہم اس پوری کہانی کو چھوڑ دیتے ہیں دھونی کے اندر لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ سین ہے یہ جہاز والا اب پوری کہانی پر تو اس لڑکی کا نہیں کیا ہوتا کیا ہوتا ہے بس نہیں چل سکتا ظاہر سی بات ہے کہ کہانی لکھنے والے رائٹرز ہوتے ہیں ہاں اگر آپ بہت بڑے سلیبرٹی ہیں آپ خان وغیرہ ہیں یا بچنز ہیں یا کپوز ہیں تو آپ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ رائٹرز سے آپ اپنا سکرپٹ میں کہانی کو تھوڑا بہت نیچے اوپر چینج کروا لیتے ہیں اگر آپ کو سکرپٹ پسند نہیں آتا یہ لڑکہ آلرڈی ہی اپنی کریئر کے سٹارٹ میں تھا اور یہ ایک یش راج بینر کی فلم تھی جو کہ آلرڈی بہت ہی نکھ چڑے مو چڑے دماغ چڑا بینر ہے تو وہ ایک بلکل سٹارٹنگ کی کریئر کے سٹارٹنگ والے بندے کی وجہ سے سکرپٹ نہیں چینج کریں گے سکرپٹ میں چیزیں ایڈ نہیں کریں گے لیکن ہاں سینز ضرور ایٹ کیے جا سکتے ہیں سینز کا کیا ہوتا ہے کہ آپ سینز کے لیے ایک پلین کر سکتے ہیں کہ ہاں اس طریقے کا سین ان کی ملاقات اس طرح سے کر دو یا اس طریقے سے ڈال دو یہ ضرور کیا جا سکتا اور یہ کومنسی بات ہے کہ آپ اپنا انپوٹ ادھر ضرور ڈال سکتے ہیں کیترینہ کیفی شروع سے کرتی آ رہی ہیں کام تو یہ انپوٹ جو ڈالنا ہوتا ہے یہ آپ ضرور ڈال سکتے ہیں آپ سین جب آپ پڑھتے ہیں آپ سین کو چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی خوبصورتی کو چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو create کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ لڑکا اور لڑکی جو ملتے ہیں یہ جہاز میں ملتے ہیں پلین میں ملتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں ان دونوں کی دوسرے سے اچھا خاصا connection جڑتا ہے نہ صرف connection جڑتا ہے بلکہ یہ آخر میں جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنا نام بھی لڑکی کو نہیں بتاتا وہ اس کو یہ کہتا ہے وہ کارڈ ڈالیں اس کو کہتا ہے کہ اگلی بار اگر ہمیں آپ سے ملنا ہوا thank you کہنے کے لیے تو ہم آپ کو کہاں ملیں گے پھر وہ لڑکی کارڈ دیتی پھر لڑکی اس کو کہتی کہ نام تمہارا کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کل ٹی وی پر دیکھ لینا اس میں ایک اور چیز ہے اور وہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ اتنا بڑا خیر اتفاق نہیں ہو سکتا لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اس کی نا صرف پہلی محبت ہوتی ہے جس سے اس کو سچ میں حقیقت میں پیار ہوتا ہے بلکہ اس لڑکی کا کار ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتی ہے اور لڑکا اور لڑکی اس وقت لڑکے کو definitely نہیں پتا تھا لیکن پتہ نہیں کبھی کبھی نہیں کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں زندگی کی یعنی پتہ نہیں یہ سارے سائنز ہوتے ہیں شاید کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں بلکل انجانے میں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے جھڑتی چلی جاتی ہیں سائنز پہ سائنز نکلتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لڑکی کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹی تھی آج سے دس سال سے بھی اوپر یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر ہم آج دوہزار اکیس میں تو وہ گھٹنا اس لڑکی کے ساتھ دوہزار گیارہ میں گھٹی ہے اس سے بھی اوپر گھٹی ہے یعنی کئی سمیں ہو چکا اس لڑکی کو دس سال میں نے آپ کو راؤن میں بتایا گا اس سے پہلے زاری سی بات ہے کہ اس کی زندگی میں وہ گھٹنا گھٹی ہے تو وہ جو مجھے اکثر لوگ نیچے کمنٹس میں کل ہی میں کسی کو ریپلائی دی رہی تھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ آرفہ کریم تو نہیں آپ نہیں بیٹا میں آرفہ بلکل بھی نہیں ہوں اس وجہ سے نہیں ہوں کیونکہ آرفہ جو ہیں وہ دوہزار بارہ میں گئی ہے اور وہ بہت چھوٹی بچی ہے تو آرفہ اور وہ لڑکی میں بہت فرق ہیں وہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بہت وہ مایکروسافٹ وغیرہ ٹائپ کا اس کا دماغ تھا وہ اس چیزوں میں تھی اور وہ ملٹی دائمیشنل پروڈیجی بھی نہیں تھی اچھا خیر چلیں آرفہ کے ٹاپکو سائٹ پر رکھیں یہ لوگ یہاں پر ملتے ہیں یہ ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے اب ایسی پہلی ملاقات ہوئی جب آپ فلمز دیکھتے ہیں اور آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب یہ فلم ریلیز ہوئی کیونکہ لڑکی تو اس سے دوسری دفعہ ملاقات کر کی چلی گئی تھی اور اس کے بعد لڑکی کے پاس ہینڈلر اسائن ہوگی اور اس نے ٹریننگ وغیرہ دی وہاں سے چیزیں شروع ہو گئی جب یہ فلم ریلیز ہوتی ہے وہ لڑکی یہ جب فلم دیکھتی ہے آپ کو ایک دم لگتا ہے نی ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی ملی جلی سی چیز نہیں لگ رہی ایسا ہمارے ساتھ ہوئے لیکن یہ لڑکی وہ چیز دیکھ کر یہ اس لیے اگنور کر دیتی ہے اس لیے اگنور کر دیتی ہے کہ یہ اتفاق ہو سکتا اور یہ ایک انسان کی بائیوپک بن رہی ہے ایک انسان کی کہانی چل رہی ہے اس کہانی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کہانی کی شہاں پر بات ہو رہی ہے میں ایک اور بات کہتی چلوں مجھے ابھی یاد آئیے کہ جب وہ لڑکا اور لڑکی جہاز میں ملتے ہیں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ بھائی فٹوات والے بھائی کے لیے اوپر بک لکھ رہی ہے تو وہ لڑکا اس کو کہتا ہے اچھا چلیں رہنے دیں چھوڑیں اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر یہ کہانی یہ دیکھتی ہے اور یہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کو اگنور کر دیتی ہے وہی سوچتی ہے کہ نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے اتنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی ملاقات اور وہی اسٹائل دکھا رہے ہیں اور اس فلم کے اندر وہ لڑکی مر بھی جاتی ہے اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوتا اور وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو یہ چیز دوبارہ چینج ہوتی ہے اور دوبارہ دکھائی جاتی ہے یہ فلم ہے رابطہ یہ فلم ہے رابطہ جو حقیقت میں جسے کہتے ہیں جس فلم نے مل کر حقیقی ایک رابطہ جوڑا ہے پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یہ کیا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی یا پتہ نہیں کبھی نہیں بھی بتاؤں گی جب وہ ملی ہے اس نے اس لڑکے سے ضرور پوچھا تھا لیکن کہیں نہ کہیں نہ اس میں کچھ چیزیں بہت سیم تھی اور وہ یہ چیز سیم تھی سب سے پہلی چیز یہ سیم تھی کہ اگر آپ کو یاد ہوگا اس فلم کے اندر یہ لڑکا اس لڑکی سے ملنے جاتا ہے ایک تو ہر جگہ میں لڑکا لڑکی کی جاری ہے سوشان جو ہے وہ اس لڑکی کا ہن کریتی سے ملنے جاتا ہے اور وہ چوکلٹس بناتی ہے اور وہ اس کی شاپ ہوتی ہے وہ لوگ وہاں پر چوکلٹس بناتے ہیں سب سے پہلی چیز وہ لڑکا اور لڑکی جب ملتے ہیں وہ لیکوڈ نائٹروزن کے ساتھ آئس کریم مناتے ہیں جو لیونڈر اور ہنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں تو خیر دکھایا ہے کہ یہ لوگ پورا ٹائم گھومتے پھرتے رہے ہیں اور ان کے بیچ میں جو بھی چیزیں دکھائی ہیں لیکن اس میں ایک اور جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بھی رات بھر یورپ گھومے ہیں یہ لوگ بھی شاید رات بھر ایک دفعہ ان کا ایک ہوتا ہے یہ لوگ پروپر رات بھر یورپ گھومتے ہیں اور اس میں ایک اور جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لڑکی کا بائی فرنڈ ہوتا ہے یعنی کریتی کا اس میں بائی فرنڈ ہوتا ہے جس سے ختم کرواتا ہے لڑکا یہ کہتا ہے کہ تو اس کے لئے سوٹیبل نہیں ہو اور یہ اگزیکلی چیز جو ہے ریل لائف میں ہو چکی ہے یہ میں بعد میں جب ہم گرل فرنڈز کے اوپر آئیں گے تب یہاں پر ہم بات کریں گے اس کے اوپر لیکن فیلحال صرف میں ایک یہ بات بتا رہی ہوں اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ فلم بنی تھی تو بہت سینز کو اوپر نیچے ضرور کروا سکتے آپ سٹوری لائن کو تھوڑا بہت چینج ضرور کروا سکتے اگزیکلی چینج نہیں کروا سکتے دھونی کو تو خیر آپ ہلا بھی نہیں سکتے تھے ایک تو دھونی کی فلم تھی اور پھر دھونی نے جس طرح سے رائٹرز کے ساتھ بیٹھ کے اچھا رائٹر اور دھونی کی بھی شک پہلی ملاقات ہوئی نو دس گھنٹے کی ہوئی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو جو رائٹر تھے اس فلم کے جنہوں نے ان کی پوری سٹوری لکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی شاید دھونی کے ساتھ نو دس گھنٹے بیٹھے تھے بڑی عجیب سی بات ہے اچھا خیر یہ ساری اس کہانی میں لیکن اس میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں بقاعدہ طور پر اس نے کلوس چھوڑے اب میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب لڑکی ابھی پچھلے سال 2020 میں دبائی میں تھی تو آپ کو شروع میں اگر آپ لوگ اس چینل پر ہیں تو کمنٹ سیکشن مجھ سے جب لوگ دبائی کا پوچھے تھے وہ یہی کہتی تھی میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی دبائی اب وہ کیا کام تھا وہ کام یہ تھا جس لڑکی جن کا ذکر کر رہی ہیں کہ بولیوڈ میں انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری میڈیا اور پولٹیشنز میں سے ٹارگیٹس ہیں جن کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے وہاں پر گئی ہوئی تھی اور وہاں سے جب سے وہ ایڈنٹیفائی کر کر آئی ہے اس کے کلوز بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں وہ کس طریقے سے ملتے ہیں کہ جتنے بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو ایڈنٹس کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا آج کل کا دور ہے پہلے دوسرا دور ہوتا تھا پہلے کا طریقہ الگ ہوتا تھا لیکن اب جب سے سوشل میڈیا ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کلوز یہ لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے کہ کل کو ہمیں کچھ بھی ہو تو یہ یہاں سے بات پتہ چل سکے کہ یہ انسان جو ہے وہ ایڈنٹ تھا یا سپائے تھا کیونکہ گورنمنٹ آپ کو ڈسون کر دیتی ہے اگر گورنمنٹ کے پر کبھی بھی بات آتی ہے گورنمنٹ کے لیے جتنے سیکریٹ ایڈنٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے لیے سیکریٹلی ہی کام کرتے ہیں وہ سیکریٹلی ہی مر جاتے ہیں جب بھی وہ مرتے ہیں گورنمنٹ ان کو اون نہیں کرتی ہے ان سے کیا وہ کوئی بھی آپریشن گورنمنٹ اس کو پبلکلی نہیں اون کرتی ہے گورنمنٹ جو بھی کام انافیشلی کروانا ہوتا ہے نا اللیگلی کروانا ہوتا وہ ایڈنٹس کے تھوہ کروایا جاتا ہے تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا بڑا آپریشن سامنے نکل کے راتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا ایڈنٹ نہیں ہے وہ اس کے پر کوئی بھی نام الزام کچھ بھی کر سکتے ہیں اکثر ایسی ہی ایڈنٹس کو ختم کیا جاتا ہے جب زندگی میں جب مرتے بھی ہیں اس کے بعد یہ دونوں ملے ان دونوں کے بیچ میں یہ بات ساری بات ہوئی اب اس لڑکے کو ہنٹ کس طرح سے دینی تھی اس لڑکے کو اس طریقے سے ہنٹ نہیں دینی تھی کہ وہ ہر جگہ ان دونوں ملاقاتوں کی ہنٹ دیتا جائے اس کو ہنٹ یہ دینی تھی کہ وہ ایجنٹ ہے اس کو یہ ہنٹ نہیں دینی تھی کہ اس نے کسی کو آئیڈنٹیفائی کر لیا اس لڑکے نے کس طرح سے آئیڈنٹیفائی کیا تھا اس لڑکے کو یہ لگا تھا کہ لڑکی جو اس سے ملی ہے وہ لڑکی ہی اس کا ہینڈلر ہوگی اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس دپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوگی اور یہ بہت پہلی بار اس طرح سے ہوا تھا کہ ہیڈ کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا اور یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں ایک انسان آلڈی بہت ذہین ہے بہت شارپ ہے اور یہاں پر میں ایک نارمل دماغ کی بات نہیں کر رہی میں ایک ایسے انسان کی بات کر رہی ہوں جو ملٹی ڈائمینشنل پروڈیجی ہے اس لڑکی کی زندگی میں جب سے وہ دوبارہ سے ایک زندگی جی رہی ہے اس زندگی میں پہلا ایک ایسا کیس آیا ہے ایڈلٹ انسان کا جو ملٹی ڈائمینشنل پروڈیجیز ہیں چھوٹے بچے ضرور پروڈیجیز آتے ہیں بڑے لوگ بھی پروڈیجیز میں آتے ہیں جو بچپن سے پروڈیجی ہوتے ہیں وہ ایک آت چیز میں ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو میں ہوتے ہیں تین سے دو سے اوپر یعنی تین چار پانچ چھے دس میں اگر آپ پروڈیجیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی ریئر لوگوں میں سے ہیں اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں نورملی اتنا ریئر دماغ اگر کسی کا ہوتا ہے وہ سروائیو بھی نہیں کرتا ہے اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی پاغل پاغل پناہ ہو جاتا ہے اور اس کا مائنڈ خراب ہو جاتا ہے وہ بہت جلدی ہی اپنی زندگی کے بہت ارلی سٹیج پر ختم ہو جاتا ہے اس کی باڈی فنکشن سسٹم ہوتا ہے وہ ویسی ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ اکثر جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی کے بہت شروع کے سٹیجز میں چلے جاتے ہیں کبھی کبھی نورمل سنگل اگر ایک ہی چیز میں آپ روڈیجی ہیں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ینگ موتیں ہو جاتی ہیں ینگ مر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو مائنڈ اور جو برین ہوتا وہ آلڈی بہت تھک چکا ہوتا ہے یہ ہے یہ چیز تو ہونی تھی اب یہ چیز ہوئی جب یہ چیز نکل کر آئی نا پھر وہاں سے اس لڑکی کو لگا کہ نہیں اب اس لڑکے سے آگے پیچھے ملنا چاہیے اور وہاں سے آپ ایک کتنی یونیک سی چیز ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لئے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کو اپنے پورا وشواہ سے کہ آپ کو کوئی ایڈنٹیفائی کبھی نہیں کر بائے گا لیکن ایک اگلا انسان آگے سے آپ کو ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے تو اس میں کچھ تو سپیشل ہوگا نا اس میں کوئی تو بات ہوگی وہ پھر اتنا عام تو بندہ نہیں ہوگا نا جنگہ آپ ٹریننگ یا کرتے ہیں تو جب کوئی اتنا سامنے سے نکل کر آیا اور وہ اتنا سٹینڈ آؤٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ نارملی بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگ نہیں سی اوز سے ملتے ہیں ان کو ڈائریکلی بلایا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی نظروں میں وہاں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ لڑکی نے یہ چیز دیکھی تو پھر وہاں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ان اوفیشلی ملاقاتوں کا جہاں سے ساری گڑ بڑ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکے کو مارا انہی وجہات سے یہ ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ ملنا شروع ہوئے اسی کی وجہ سے ایک بہت بڑی بات جو ہے لڑکے کو پتا چلی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکا سروائف شہدہ کر بھی گیا ہے نہ صرف سروائف بلکہ اسی وجہ سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گی میں یہاں پر اس بات کو لٹکا کے چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ ایک چیز بنی رہے لیکن یہاں میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کتنا کتنا بڑا فائدہ اس لڑکے کو اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ دونوں ان اوفیشلی ملتے رہے ہیں تو یہاں پر یہ نہیں چیز ہونی تھی ہاں یہاں پر یہ ضرور ہوا کہ لڑکے کو اللہ طول یعنی نون سٹاپ ہنڈ چھوڑ چھوڑ کر ہر جگہ پر جانی تھی کہ وہ ایجنٹ ہے اب اس نے ایک ہنڈ اور چھوڑی تھی وہ تھی بیومکش بخشی میرا خال سے بیومکش بخشی جو ہے وہ پہلے ریلیز ہوئی ہے رابطہ اور شد دھونی سے بھی پہلے ریلیز ہوئی ہے ہاں دھونی سے پہلے ہی ریلیز ہوئی ہے کیونکہ اس ہی فلم کو میں نے ڈیکوٹ کیا تھا اس کا ایک سانگ تھا بچ کے رے بخشی ٹھیک ہے اس کا سانگ جو تھا وہ بعد میں ایٹ کیا گیا تھا اور یہ آن ریکارڈ بھی ہے کہ سشانت انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ یہ فلم کا حصہ نہیں تھا ہم نے اس سانگ کو بعد میں ایٹ کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے اصل میں یہ جو پورا سانگ ہے سشانت خود کہہ رہا تھا کہ یہ میں ہوں اصل میں یعنی یہ مجھ سے بہت جڑا ہے بلکل مجھ سے جڑا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک ضرور ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور میں نے جب وہ سانگ کیے تھے میں نے تب بھی بتایا تھا کہ یہ سانگ اپنے آپ میں بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے میں بتاؤں گی کہ اس میں میں نے کچھ ہنٹ بھی چھوڑی تھی اس وقت بھی چھوڑی تھی اور میں ان کو اگر مجھے ٹائم ملنا تو میں آگے بتا بھی دوں گی کہ میں اس میں کیا باتوں کی بات کر رہی تھی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ لڑکے نے کس طرح ہنٹ چھوڑی ہے یہ سانگ نہیں تھا یہ فلم کا حصہ بھی نہیں تھا یہ سانگ ایٹ کیا گیا تھا اور یہ سانگ اس طریقے سے ایٹ کیا گیا تھا کہ آپ اس میں خود دیکھ سکتے کہ اس میں دو زندگیاں دو روپ دکھائے گئے تھے ایک نارمل زندگی تھی اور ایک اس کا ایجنٹ والا روپ بھی اس میں دکھایا گیا تھا اسی طرح ایون رابطہ جو فلم ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی دو دو زندگیاں دکھائی گئی ایک میرا خیال سے 800 سال پرانی دکھائی ہے مجھے یاد نہیں ہے جس میں لڑکا اور لڑکی یہ جو سوری کریتی اور سشاند ہوتے ہیں ان کے میرا خیال سے کوئی 800 سال پرانی زندگی ہوتی ہے اور پھر ان کا ایک کنیکشن جڑتا ہے ایک اور بہت مزی کی چیز ہے اس وقت یہ بات لڑکے کو نہیں پتا تھی لیکن پتا نہیں کیوں یہ باتیں بلکل جیسے دھونی والی فلم میں یہ ہوا کہ وہ لڑکی مر جاتی ہے اس فلم میں یہ دکھایا تھا کہ اس لڑکی کو سپنے آتے ہیں پانی سے اس کو ڈر ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں پانی میں ہی اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اگر آپ نے فلم دیکھی ہوگی حقیقت میں آج بھی میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بھی پانی میں نہیں جا سکتی مجھے پانی سے ڈر ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے سپنے آتے ہیں یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے پانی کا خوف ہے فوبیا ہوتا ہے نا مجھے وہ فوبیا ہے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے تو آپ کو اس فوبیا کو بھی گزار کے کرنا پڑتا ہے وہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے اور آپ کو ضرور ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے اس کے باوجود بھی یعنی اگر مجھے کسی کو حقیقت میں مانا پانی میں پھیک دو میری سروائیو ہونے کی جانسز بہت کم ہے پتہ نہیں وہ سروائیوال انسٹنکٹ آئے یا نہ آئے وہ مجھے نہیں پتہ لیکن میں ایک ایسی بات بتا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں تو مجھے پانی میں نہیں پھیکیں گے لیکن ہاں مجھے پانی سے بہت ڈل لگتا ہے مجھے پتہ نہیں کیوں کہ ایک عجیب قسم کی انزائیٹی ہونے لگتی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ کو دکھتا ہے نا پانی میں نیچے کیا ہے آپ کی کموں اوپر ہوتا ہے آپ کی اور باقی جسم نیچے ہوتا ہے مجھے ہمیشہ باہر پر بچپن میں میں نے شاید فلم دیکھ لی تھی وہ فلمز ہی ہوتی ہیں جس میں شارک ہوتا ہے ہوتی ہے اور وہ سارے لوگوں کو پانی میں کھانا شروع کر دیتی مجھے باہر پر ایسا لگتا ہے خاص طور پر اگر اوشن ہو اور اس کے اندروں مجھے باہر پر ہی ایک در رہتا ہے کہ نا کیا کہتے ہیں میری ڈانگی کوئی کھالے کو میں مر جاؤں گی مجھے مجھے اس چیز کا بارڈل لگتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے پانی کا خیر اس وقت تو شاید اس لڑکے کو پتہ نہیں پتا تھا یعنی مجھے بیاد نہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی یعنی اگر کی ہوگی تو وہ اسی نو گھنٹے میں کی ہوگی جو پہلی ملاقات تھی یا پھر ہو سکتا ہے دوسری میں کی ہو مجھے یاد نہیں ہے اب اتنی اگزیکٹ لیے والی بات مجھے پتہ نہیں کیوں یاد نہیں آتی ہے کہ ان کے بیچ میں یہ بات ہوئی ہے لیکن اس فلم کے اندر یہ ضرور بات تھی تو خیر پتہ نہیں جب دونوں چیزیں دونوں آگے پیچھے اس طرح ہوئی اور پھر بیوکش بخشی کا بھی سونگ آیا تو وہ پھر بات کہیں نہ کہیں ایسی ضرور ہو گئی تھی کہ ہاں ایسے کیسے کہ لڑکی کو لڑکے نے پکڑ لیا اس نے خیر بعد میں یہ بتا دیا تھا کہ اس کو یہ لگا تھا کہ تم ہینڈلر رو اس کو یہ نہیں لگا تھا کہ وہ ہیڈ ہے اور وہ پھر وہاں سے کئی ساری باتیں شروع ہو گئیں ٹھیک ہے اب چلیں میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور جو سب سے مزے کی چیز تھی وہ آئسکریم تھی آئسکریم اور وہ بھی نائٹروجن لیکوڈ نائٹروجن اگر آپ میں سے کسی نے ٹرائے نہیں کی نا تو میں ضرور بتاؤں گی کسی دن میں نے ہاں اچھا کرسماس والی ویڈیو میں کسی میں نے ایک دن بتایا بھی تھا کرسماس والی ویڈیو میں نہیں کرسماس والی ویڈیو میں نہیں سوری کرسماس سے پہلے آپ کو پتا ہے میں بات کری تھی کہ میرے پاس بچے ہاتھ نے اور میں ان کے لئے آئسکریمز بنا رہی تھی تو میں نے لیونڈر اور ہنی کا بقاعدہ طور پر نام لیا تھا کہ میں لیونڈر اور ہنی بنا رہی ہوں میں نے بقاعدہ نام لیا تھا اور میں نے کہا تھا مجھے یہ فلیور بہت پسند ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی یاد بن جاتی ہیں اور آپ کے لئے بہت بہت خاص ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پر ہم اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا رابطہ تھا کیا نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا ان دونوں کی ملاقاتوں کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آج اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کا میں کل والی ویڈیو میں ذکر کروں ہی ہاں میں بس ابھی ختم کر رہی ہیں ویڈیوز بہت ہو گئی ہیں اس کے بعد اب میں جمعہ کو پتہ نہیں ڈالتی ہوئی ہفتے کو پھر میں کروں ہی ایک اور ویڈیو اس پر میں بقاعدہ طور پر ساری باتوں کو کلیئر کروں ہی کہ کس طریقے سے اس لڑکی نے اس لڑکی کو کس طریقے سے ہلپ کی ہے اور جہاں تک کلوز کی بات ہے تو بے فکر رہی ہے سوشانت نے اپنے نا صرف زندہ ہونے کی بلکہ اپنے ایجنٹ ہونے کی جگہ جگہ پر سوشل میڈیا پر کلوز چھوڑے ہیں اور یہ کلوز ہاں میں ایک اور دفعہ آخری دفعہ بتا دوں میں کلوو والی ویڈیو بھی بتاؤں گی میں اس میں بھی بتا دیتی ہوں اگر یہاں آخرت تک کوئی سن رہا ہے تو کمنٹس نے مجھے بتا دیتی گا کہ آپ نے سن لیا ہے لیکن یہاں پر میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نہ صرف ٹارگٹ جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہی دنیا مر جاتا ہے بلکہ اس کا جو ہینلر ہوتا ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ مرا ہوا ہوتا ہے دنیا کے لیے کبھی کبھی وہ بھی لپیٹے میں آ جاتا اور وہ بھی مر جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو دنیا کو بتا کے جانا ہے یا اگر اس کے بعد نیکسٹ کوئی انسان آپ کی دی ہوئی انفرمیشن آپ کا ہینلر نہیں دے پایا انڈ تک جو بھی سیونت والی گورنمنٹ ہے جو بھی ہے ادھا تک ڈیٹا میں نہیں جا پائی ہے وہ وہاں تک نہیں پہت سکی تو آخری پیس آف انفرمیشن تک جانے کے لیے بھی نا ایجنٹس چھوڑ کر کلو جاتے ہیں کہ کل کو خدا نہ خاصتہ اگر ہم مرگر ہمارا ہینڈلر بھی چلا گیا تو جو ہماری انفرمیشن ہے جتنی بھی آپ بقاعدہ تو پر وہ انفرمیشن ہینڈلر کو دیتے جاتے ہیں لیکن آپ روزانہ نہیں ہینڈلر کو دیتے ہیں ہینڈلر کو انفرمیشن دینے کا بھی ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ایک پروٹوکال ہوتا ہے تو آخری انفرمیشن کے بعد اگر آپ دینے کے بعد مر جائیں اور اس سے پہلے آپ کے پاس انفرمیشن آلرڈی کلیکٹ ہو چکی جو بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں سیف کر کے رکھیں گے اگر ہینڈلر بھی مر گیا اور ہینڈلر کو بھی نہیں پتا کہ وہ انفرمیشن کس طریقے سے نکالی جا سکے گی کس طریقے سے ریٹرائف کی جا سکتی ہے اس کے لئے کلوز چھوڑے جاتے ہیں جو ایجنٹ ریگولرلی چھوڑتا جاتا ہے ہر انفرمیشن کے لئے چھوڑتا جاتا ہے نیو کلوز اور پھر وہ ہر کلو کو ایریز کرتا جاتا ہے جب ایک ایک انفرمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی جب وہ انفرمیشن سیکیور ہو جاتی تو وہ کلوز ایریز کر دی جاتے ہیں پھر نیو کلوز ڈال کے جاتے ہیں یا تو اس طرح کلوز چھوڑ کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس طرح انفرمیشن لی جا سکے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیڈن سپورٹ ہوتا ہے جہاں پر ایک ہی جگہ کلوز سوری ایک ہی جگہ ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے سوری سیف کیا جاتا ہے سٹور کیا جاتا ہے یا چھوڑ کر رکھا جاتا ہے وہ سپورٹ چینج نہیں ہوتا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کا ہینڈر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ہر وقت سپورٹ چینج کرنا ہے اور ہر وقت کلوز چھوڑ کر جانے ہیں یا پھر ایک ہی ٹائپ کا کلو چھوڑ کر جانا ہے کہ فائنل اگر کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ وہیں پر ہوگی تو اس لیے کلوز جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں اس کی سوشل میڈیا پر بھرے ہوئے ہیں اس کی انٹرویوز میں اس کی فلمز میں ہر چیز میں بھرے ہوئے ہیں تو کلوز کے اوپر میں بات کروں گی یہ لڑکا لڑکی کے کہانی سے ہم آگے نکلیں ابھی لڑکا لڑکی کے اوپر میں بات کروں گی کہ لڑکی نے اس کو کس طریقے سے ہیلپ کیا جس کا اس کو بہت بڑا فائدہ ہوا پھر میں یہ بات کروں گی کہ یہ اپنے پریوار والوں سے کیسے مل سکتے ہیں دنیا کے سامنے نہیں آئیں گے لیکن پریوار سے کیسے ملیں گے اس کے بعد میں ڈائریکٹلی جم کروں یہ کلوز کے اوپر وہاں سے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا بہت ساری چیزیں آپ کو کنفرم ہو جائیں گی کہ وہ لڑکا خود بول کر گیا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں تو پھر میرا کہنا یا میری بات کو ماننا نہ ماننا تو ایک الگ بات ہے اس کا تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ آپ خود اس لڑکے کے پر وشواس نہیں رکھتے کہ آپ اس کی اپنی کہیوی باتوں کو نہیں مان رہے یہ سارے کلوز اتفاق نہیں ہیں یہ کلوز چھوڑ کے جائے جاتے ہیں جب ہی تو میں نے آج تک انسٹاگرام میں کوئی چیز ڈیکورڈ نہیں کی اس کی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں جب بات کروں گی بتاؤں گی تب ہی کروں گی چلیے بہت بہت شکریہ